جناب اقبال حسین صاحب ناصر چانڈیا اقبال حسین صاحب ناصر چانڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مستائنی نظم السراعات المستقین سراعات اللذین آنامت آلہ وائل المغبوب علیہ ملوہ آلہ اللہم کنن ولیق الحجت بن الحسن سلواتکا علیہ والعبائی کی عزیز صاحب من ساتھ لیل ونہار بلیم وحافلم وقائدم مناصرم ودلیلم وائنہ حتہ تسکنم ارزکتہو نتمتیو کیا طویلہ یا ربا محمد والمحمد اللہم صلی اللہ محمد والمحمد جیرے بندے سرکار حجت کو اپنا بارہما امام منہ دو حد کھڑا کرو عاملہ ہوں امام دو صدقہ کی تھی آبا جو جیرے جیرے بارہما امام منہ دیو یہ سارے اٹھی تھی تھا آبا جو میں لیکھو کہ دعا کھڑی جو مستراب ہوں دی امام دے دعا بھنگ دیو نام ہی منہ دیو یا نہیں تھوڑا تساگی تھی او کبلہ بڑی مہربانی میں اپنے عزیز واسطہ مجمع کٹھا کر لیتے لگ تھے کوئی نا حاضری نہیں ٹائم تھوڑا ہے ٹائم بالکل مختصر ہے تو میں دو شیر قصید دے او دے بعد ایک بات حاشوی صاحب دا حقبہ حاضر ہو گئے ہیں چونکہ پڑھنا لے کافی ہے جتنا پڑھنا لے مجمع اونا کنو تھوڑا ہے پڑھنا لے زیاد دے ٹھیک ہے نا کبلہ میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں جناب فضا دے کول کہ تم ملک تاج تک چھوڑ کے آئیے کہ اصد جیڑے میں لے آنوں کہ میں بہاری وزی لینے کہ میں برطن صاحب پہ کرنے تے کہیں میں تو کپڑے دھو رہی ہیں یہ نہیں بڑے تخذی مالک اتحہ تکو ملیا کیا ہے جناب فضا دے جواب دیتے اوہ میں شیر پڑھنا چاہتے ہیں اوہ میں نال سیداند کتی ان وفا ہے میں نال سیداند کتی ان وفا ہے میں نال سیداند کتی ان وفا ہے اوہ میں نال سیداند کتی ان وفا ہے تے کو کیا بتا ہے میں کتی علی دی سیداند کتی ان وفا ہے کیا یہ مقام ہے نا علی باد شادی بیٹی تے کوئی ماں سڑیں دیئے اسی سیداند ہے جناب فضا دے نہیں ہور سن اچھا ڈسا سین فضا کیا کیا بھائی میں ہم شنو تے تھوڑا اے دینے میرے باج کھانا نکاندہ حسینے بڑی مہربانی بڑی مہربانی پوری توجہ میں ہم شنو تے تھوڑا اے دینے میرے باج کھانا نکاندہ حسینے اونوے لے بختان دی ہون دی ارتا ہا ہے اونوے لے بختان دی ہون دی ارتا ہا ہے جڑا چھولی سمدہ ہے حسین مجھ تباہ ہے سلامت رہو شیر پڑھنا چاہنا ساری زندگی جلدی میں زاکری شروع کی تی ہے میں موقع نہیں تھا سیکٹری آت میرا پائر پکڑے جو انہوں بس چکر لومن ٹائم اپنا چھول دیسا اپنے عزیز کو ٹائم ڈیڑے دیسا جناب فضا خاتون پڑھنا ہوئے تک گھنٹے ہی پڑھ دا مطا کو بھی اٹھانا کسیدہ شروع کر لیتا وقت دی رضاقت کو رکھنا چاہی دے جناب فضا پنچ تن پاک کو کھانے دی داوات لیتی جنہیں نال میرے بیٹھو ڈومنٹ سپ کروں میں ہونے سٹے ہی دینا بڑی میار بھانی جناب فضا خاتون پنچ تن پاک اداوات دی پج آ گئے جناب فضا خاتون مسلطے امام صلی اللہ پوچھا نانا جان امام فضا مسلطے چلے چاہ کوئی نہیں کوئی شہ پک نہیں رہی داوات کھانے دیئے پیغمبر پوچھا دی فضا حسین پوچھ دے کھانا تیار نہیں رہا چلے چاہ کوئی نہیں کھانا کے لیے بھلے پکسی جناب فضا ہتھ بن کے کیا کیا بھائی اج گھرد چلے نہ بلکل جلے ساں توڑ کی تے ارشا تو کھانے مگئے ساں بڑی میار بھانی اج گھرد چلے نہ بلکل جلے ساں توڑ کی تے ارشا تو کھانے مگئے ساں کھانے جلتا بھی چنجے پک کے نہ آئے کھانے جلتاں بھی چون جے پک کے نہ آئے اتسار چکاں وڑے دول پیدا کیا ہے چار روبائیں پڑھو چاہاں آؤ مجلس میں وضوح کر کے گدا گھر کی طرح آؤ مجلس میں وضوح کر کے گدا گھر کی طرح آؤ ولی ولی نے کتنا یا نوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے آدھے اس بات پہ گھر سوچنا پڑتا ہے وہ آپ کیسا ہوگا جس نے علی بنایا ہے آؤ مجلس میں وضوح کر کے ولا کے ہاتھ پہ بیت نماز کرتی ہے اہلی امیر کی مدہت نماز کرتی ہے آدھے جو راکھ کے بغض اہلی کا نماز پڑتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے مجلس میں وضوح کر کے گدہ گھر کی طرح آؤ مجلس میں وضوح کر کے گدہ گھر کی طرح آؤ کلندروں نے کلندروں نے اسے باوصول لکھا ہے کہ جس کے دل پہ کلامِ رسول لکھا ہے آدھے مناف کو جنت کے خواب ذرا ماں تو دیکھو کہ باب جنت پہ نامِ بطول لکھا ہے آؤ مجلس میں وضوح کر کے زہانت گول لڑا چاہے زہانت گول گندی ہے پجاوڑ واسطے تے کون امانت گول گندی ہے آدھے کہیں دہا نام چاکی ہے بیجڑی لعنت ضروری نہیں اصل حق دار کون خود آپ لانت گول گندی ہے حق بند بات ہے کہ تے حق بند زیادہ نہیں کہنا تو دو چیز ہیں دو چیز ہیں پڑھنا نماز دا رومن حسین دا آباد رہو نماز اتنی ضروری ہے صدیقی صاحب بہتر جنازہ دروازے تے پہ کتھائیں بھیراک اٹھے پہن کتھائیں بھتیجے اٹھے پہن کتھائیں بھانجے بے ترتیبے اٹھے پہن خیم جلگن چادران لوٹیڈگن اس علاقے دے غیرت مندہ و مغرب دا ٹیم تے علی بادشاہ جدھیاں ریت دے مسلنے تے آ کھڑیں تے پہلا جملہ میری آقا زادیا کے میرا اللہ اس زندگی دی پہل ہی نماز علی دی دی بغیر چادر تو پڑھ دیئے آباد رہے میرا اللہ نماز قبول کرے بس کی بھلا بند پڑھا اٹھ پہ آن بھج دے شمر دھم کری تیئے کہ سپائی کو اگز اٹھ بھجا یہ ملان کو چابھو کھا یہ پوری طاقہ دنال اٹھ کو چابھو کمارے یہ اٹھ دا موں لوجھے کانڈ اٹھ دی کانڈتے والنگے اپنی زبان اس ایک وین کی تے اگلے اٹھے جواب دیتے آلیہ سیند پوچھے سجاد تو وقت دا امام ہے حیوانہ دی بولی جاندی اٹھ کیا کے اگلے کو کیا کے سجاد روک دے پھوک بھی اماما تو ہی تا عالمہ غیر مولمائیں میری سیندیں نمتہیں کن سننا چاہ دیاں امام آدھے پھوک بھی اماما جلے اٹھ کو چابھو کمارے اینہ کے میری جلد پھٹ گئی ہے اگلے اٹھ کو اکنڈ تے موں رکھے ادھے جو وینہ ہے اگلے اٹھا کے مرونی بھجی نا آباد رہو آباد رہو آباد جی جی میں تابدار آباد جی بابا میں ناکھر میں تابدار اگلے اٹھا کے مرونی بھجی نا تیرے اٹھے آگے دربار میں اپنے استاد بٹی مرہوم دے اتھا دا لکھا ہے بند ایک کو پڑھنا چاہنا جیندی زندگی دی نماز تحجد قضاء نہ ہی انہیں ایک بند لکھا زندگی دے آخری حصت آخرین دربار کوئی زیادہ لسر نہیں ایک کو لفظ آگتے بند پڑھ دا یزید پوچھے علی بادشاہ دی بھر بھرا مرین دے لٹھے نہیں بھتریجہ مرین دے لٹھے نہیں پوتر مارے نہیں بہتر گھنٹہ بازارے چاہیے پیدل ترکے پتھران دی بارش گرم پانی ڈٹ اور اگ دی بارش ہی تھائیے کتماں گھنٹے میرے دربار اٹھے کو زیادہ تکلیب مصیبت کی تھا آئیے میری سائن چک کر کے بھتیجہ دے لٹھے سید سجاد دے پھوپی ہمیں کو جواب دے میری سینجرہ جواب دیتے میرے استاد بھٹی صاحب بند لکیا توجہ نال بند چھوڑنا اچھا بھائی موسیقی 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 اوہ تیڑے ناچا وڑ دا وہ آج مول پو دا میڈا غازی جی دا ہوں دا جی جی اچھا سائی اچھا وال بڑھتے گا جی جی آمات وڑ دی اوہ تیڑے نال نبول نپو دا اوہ میڈی تارز کلا جی 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 سنگی جی میں تابیدار وال پڑتا بھی بھوم آمات وڑ دی اوہ میڈی تیوہ تیڑے نال نبول نپو دا جی 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 سنگی جی سنگی جی 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 میڈی تارز کلا مدے سنگ کی تے گی ای بابا جاگ تو لے دا اوہ تیڑے ناچا وڑ دا وہ آج مول پو دا میڈا غازی جی دا ہوں دا ملتا